اگر کسانوں کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی آواز آج بھی جندہ ہے دیش میں گاؤں کے لیے گریبوں کے لیے آج اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے جو اتر پردیش کے مکھے منتری رہے کے اندر میں کرشی منتری رہتے ہوئے جنہوں نے کسانوں کے لیے کریڈٹ کارڈ یوجنا کا اپرارمب کیا ہے ایسے ہمارے راشتر ادھکش ایک بار جور دار تعلی بجا کر شریف راجنا جی کا سواگت کریں گے ہمارے پردیش ادھکش جنہوں نے دو مہینہ پہلے جب دلی کے پردیش ادھکش کی جمعہ داری سنبھالی سب سے پہلے انہوں نے اگر چھنتا کری تو دلی کے گریب آدمی کی چھنتا کری سب سے پہلے انہوں نے چھنتا کری تو دلی کے گاؤں کی چھنتا کری ایسے ہمارے بیچ میں ہمارے حدرنی شریف ویجے گول جی کا جوردار تعلی بجا کر سواگت کریں ہمارے بیچ میں ہمارے راشتر منتری رامیشو اور چورسیا جی جو بحار سے آتے ہیں اور بحار میں ودائک ہیں ہمارے راشتر منتری ڈاکٹر رانیل جین جی دوارکہ سے ودائک پردومن راشپور جی پہلم سے ودائک ہمارے آدردی ہیں دھرم دیو شلنگی جی ویٹھالا کے کھلونت رانا جی ویجے جولی جی اور ایک بار جوردار تعلی بجا کر راجش گہلوٹ جی کا سواگت کریں آج کی ساری ریلی کا جو بھار تھا وہ راجش گہلوٹ جی کرشن گہلوٹ جی پردومن راشپور جی اور ہمارے جلہ دھیکس سمان شرمہ جی کے اوپر تھا آج یہ جنات روش ریلی کیوں ہو رہی ہے دلی میں ایک سرکار پچھلے پندرہ سال سے راج کر رہی ہے آج دلی کی جندہ کو سڑکوں پر اترنے کی جوروت کے پڑی آج بھارت کی رائے دھانی میں جس شیطر سے دلی کی مکہ منتری آتی ہے جس شیطر سے دلی کی مکہ منتری کا بیٹا لوگ سبا میں سانسد ہے اس شیطر میں ایک پانچ سال کی معصوم بچی کے ساتھ میں تین دن تک بلک کار ہوتا ہے اور پولیس کوئی کاروائی نہیں کرتی پولیس کے لوگ وہ جب پردشن کاری ہوتے ہیں ان معصوم لڑکیوں کی پٹائی کرتے ہیں کیونکہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا پھن ہوتا ہے جب ہمارے شاسک کمجور ہو جب دلی کی مکہ منتری کمجور ہو جب دلی کی مکہ منتری میں گریب آدمی کے لیے کسانوں کے لیے مشدوروں کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہ ہو جب دلی کی مکہ منتری کہے کہ یوں بھی بیہار کے لوگ دلی کے اوپر بوجھ ہیں جب دلی کی مکہ منتری کہے کہ دلی کی پولیس میرا کہنا نہیں مانتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں شیلہ دکھشت سے پندرہ سال میں اگر دلی پولیس تمہارا کہنا نہیں مانتی تھی تو تم کتنی بار بردھان منتری کے پاس گئے کتنی بار گریہ منتری کے پاس گئے کتنی بار آپ نے کہا کہ دلی پولیس کادیکار مجھے دے دو دلی کی پولیس کچھنٹا نہیں ہے دلی کی دلی بکھے منتری یا آپ کے بائیں طرف دیکھیں میٹرو ٹرین جا رہی ہے یہ میٹرو کی ریل گاڑی جا رہی ہے آج دلی کی مکہ منتری کہتی ہے کانگریس کی سرکار کہتی ہے کہ یہ میٹرو ٹرین ہم نے بنوائی دلی کی جنتا جانتی ہے جب ہمارے پردھان منتری شریعت الویہار واشپی جی تھے ہمارے دلی کے مکہ منتری ڈاکٹر ساہیب سنگھ ورمہ جی تھے تب دلی میں میٹرو کا کام ہونا شروع ہوا تھا آج چاہے انادگریت کولنی کی بات ہو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے بیچ میں ادھکش شریعت راجنا سنگھ جی بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا انیس سو ستانوے میں ڈلی کے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ڈلی کی ساری انادگریت کولنیوں کو توڑ دیا جائے تب آپ کے ڈلی کے مکہ منتری ڈاکٹر ساہیب سنگھ برما جی ڈلی ہائی کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے جنتہ کا وکیل بن کر ڈلی ہائی کورٹ کے جج سے کہا تھا کہ میں آپ کو چھ مہینے کے اندر اندر سارے پلان سممیٹ کراؤں گا میں ساری کولنیوں میں سڑکے بناؤں گا میں ساری کولنیوں میں سیور کی لائن ڈالوں گا مگر آپ ڈلی کی کولنیوں کو توڑے مت تب ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ یوج نہ بنائیے ہم کولنیوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے چاہے کولنی کی بات ہو چاہے بزلی کی بات ہو چاہے پانی کی بات ہو چاہے گاؤں کی بات ہو کہ میرے جب سامنے پگڑی بیٹھا بجرگ ہے جب دلی میں مکھے منتری ہمارے تھے جب ہماری سرکار تھی تو ہمارے گاؤں کا آدھ بھی سینہ چوڑا کر کر نئی دلی کے سڑکوں پر جاتا تھا اس کے کام ہوتے تھے گریب کی بات سننے والا دلی میں کوئی ویقتی تھا ہم نے بجلی کمپنیوں کو کہا تھا کہ ہر جھگی جھوپڑی میں کیول دیس ارپے مہینے میں آپ ایک لائٹ اور ایک پنکھے کا بندوبست کیجئے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں دلی کی گریب جنتہ سے آج کتنا بل آرہا ہے بجلی کا چار ہجار پانچ ہجار چھ ہجار بجلی کا بل آرہا ہے پانی گاؤں میں آتا نہیں ہے مگر پانی کا بل بجے گویل جی گاؤں میں جرور آتا ہے پانی آتا ہے تو کالے رنگ کا آتا ہے دلی کی مکھے منتری سے بولو کہ کبھی گاؤں میں جا کر ایک گلاس پانی کا پی کر تو دکھاؤ دلی کی مکھے منتری کو گاؤں کی نام یاد نہیں آج دلی کی مکھے منتری سے پوچھو ٹیکری کہا ہے دلی کی مکھے منتری سے پوچھو کیر کہا ہے اسے پوچھو منڈیلا کہا ہے کوئی گاؤں کا پتہ نہیں بتا سکتی ایک کولمی میں گریب کے گھر جا کر اس کا دکھ درد نہیں پول سکتی پندرہ سال میں ویجے گویل جی دلی میں ایک بھی ہسپتال نہیں بنا پندرہ سال میں دلی میں ایک بھی نیا وشوی دھیالے نہیں بنا پندرہ سال میں دلی میں ایک بھی نیا سٹیڈیم نہیں بنا سکول نہیں بنے کولیج نہیں بنے ہمارے گریب کے بچے جائیں تو کہا جائے رانجی میں گاؤں میں جاتا گاؤں کے بچے کیا سپنا دیکھتے گاؤں کے بچے کہتے ہیں کہ میں گاؤں کا میرا گریب آدمی کہتا کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو وہ کسی چپرازی کی نوکری کریں گے اور نئی دلی میں جو نئی دلی میں کوٹھیوں میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے امریکہ جا کر پڑھائی کریں گے میں زیادہ بات یہاں پر اپنی رکھنا چاہتا ہوں مگر ہمارے بیچ میں ہمارے راشتر دکجی ان کو آج اپنا کرناٹا چاہنا ہے اور بہت ویست سمیں میں وہ یہاں پر آئے میں آپ کو کیول یہ وائدہ دینا چاہتا ہوں شریف ویجی گول جی سے میں چرچہ کرتا ہوں اور وہ ہم جو یہاں پر جو بھی گھوش نہ کریں گے میں آپ کو وشواز دلاتا ہوں نومبر میں ہماری سرکار بنے گی دلی ویدھال سوا میں بھی بنے گی اور کیندر میں بھی ہماری سرکار بنے گی اور ویجی گول جی کے نترط میں جو ہماری سرکار بنے گی اور اس پہ جو بھی گھوش نائے ویجی گریبوں کے لیے ہوں گی وہ گھوش نائے کولنی میں رہنے والوں کے لیے ہوں گی اور ہم آپ کی کولنیوں کو پاس بھی کرائیں گے گاؤں میں وکاس بھی کرائیں گے اور یہ آپ کا حق ہے جو پندرہ سال سے آپ کو ملا نہیں ہے اس کے ساتھ میں ایک بار پناہ یہاں پر نجب گڑ کی جتنے بھی ہمارے پارشد ہیں جلے کے پدادی کاری ہیں ست پرگاش رانہ جی بھی آئے ہیں سبھی پدادی کاری وں